اسلام علیکم تک ایسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدلی رہا رمضان بہت اچھا گزر گیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا بھی ہوتا ہے رات کا ٹائم اور یہ جو ہے نا یہ کسی کی گھر سے ہم لوگ کو آئیتے چاول میٹھے والے بھی تھے یہ متنجن تھے اور ساتھ میں یہ بریاں نہیں آئی تھی تو رات کو جو ہے نا عشاء کے بعد جو ہے نا ہم نے بھوک لگ جاتی ہے تو اس ٹائم پر میں نے کوئی نہ کچھ چیز ایسی کھا لیتی ہوں تو ابھی افان میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ نا کبھی کہتا تھا میں نے میٹھے والے کھانے کبھی کہتا تھا میں نے بریاں نہیں کھانی ہے تو اس سے بس یہاں پر بس ہم دونوں جو ہیں نا وہ کھانا کھا رہی ہیں اور افان کو نا بڑا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ویڈیو نہ بنائیں تو یہ تھوڑا سا نا پکوڑا بچا ہوا تھا اور افتاری کا تو تھوڑا سو میں نے نا اس کے اندر چاولوں میں ہی ڈال لیا تو افان کو نا بڑا شوک ہوتا ہے علوہ کا نا تو بس ہم لوگ نا بھی یہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کبھی کہتا ہے کہ یہ والے کھانے ہیں کبھی کہتا ہے وہ والے کھانے ہیں آپ بتائیں آپ کرمزان جو ہے وہ کیسا گزرا ہے روزے کیسے گزر گئے ہیں عیر کی تیاری ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ نا مجھے کہہ رہا تھا بوٹی کھلا ہو چاہے اتنے بچوں کو نا کتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کھانا ہے کون سی چیز مزے کی ہے کون سی اب کھانی ہے کون سی نہیں کھانی اس کو اپنے نا یہ شوز بہت ہی پسند ہیں تو یہاں پہ نا میری رنگ تھی چاندی کی رنگ کافی دیر ہو گئی تھی میں نے نا وہ رنگ نہیں پہنی تھی تو یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا اتنی کو یہ گندی ہو گئی تھی کل میں نے ویسے ہی جو ہے نا نکال کے دیکھی تو میں نے کہا یہ نا بہت ہی گندی ہوئی تھی مطلب صحیح جو کالے رنگ کی ہوتی ہے نا وہ ہی بھی تھی تو اس کو میں صاف کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اس کے لئے ہم لوگوں کو صرف ڈینٹونی چاہیے اور ایک نا ٹوث پرچ چاہیے تو بس یہاں پہ میں نے نا ٹوث پرچ چاہیے لگی آپ کے سامنے جائے نا میں نے اس کو صاف کرنا ہے صرف ایک یہ اسی چیز کے ساتھ اور اتنی اچھی یہ صاف ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ چمک جائے گی یہاں پہ نا میں نے ٹوث پرچ چاہیے گی میں نے خوشک کو ہلکا سا جو ہے نا وہ مل رہی ہوں اس رنگ کے اوپر تو میں نے نا ہلکا سا ٹوث پرچ کو گیلا کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں ساری رنگ پہ نا اڈینٹونی کو لگا رہی ہوں اچھا کچھ لوگ جو ہے نا اس کو نیمو کے ساتھ بھی صاف کرتے ہیں لیکن میں نا اس کو ہر دفعہ اڈینٹونی کے ساتھ صاف کرتی ہوں اور اتنی اچھی جو ہے نا یہ صاف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ لوگوں کو نا دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے پہلے خوشک لگانا ہے رنگ کو اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا گیلا کر کے نا ٹوث پرچ تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے رنگ کو اچھی طرح سا ملنا ہے دب تک آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس طرح سے ملتے رہنا ہے جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتی ساری طرف سے چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ صاف کرنے میں یہ دیکھیں اس کے جو ہے نا دنٹونی کا کلر ہی جو ہے نا وہ چینج ہو گیا صاف کرتے کرتے نا آپ لوگوں نے نا ساتھ ساتھ ٹوث پرچ کو بھی گلے کرتے تھا نا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ رنگ کو رنڈونی کے ساتھ نا اچھی طرح سے ملتے جانے ہیں اچھا جو اصل ہوتی ہے نا چاندی آپ لوگ جو اصل چاندی ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی بلیک ہو جاتی ہے پڑی بھی یعنی کہ وہ بلیک نہیں ہوتی پڑی 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 جو ہے نا بلیک ہو جاتی ہے اگر یوز میں آتی رہی نا تو وہ خراب نہیں ہوتی تو اگر پڑی جینا تو وہ کالی ہو جاتی ہے یہ سب سے ایسا نشانی ہوتی ہے چاندی کی نا کہ پڑی پڑی جینا وہ کالی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ وہ باب میں اسی حالت میں واپس آ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے پہلے کی طرح صاف ہو جاتی ہے اور جو عام رنگ ہوتی ہے نا وہ تو غراب ہو تو وہ تو صاف نہیں نہ ہوتی اب یہ دیکھیں آپ لوگ کتنی اچھے طریقے سنائے چمک گئی ہے پہلے والی آپ لوگ پیچھے کر کے جو نا دیکھئے گا کس کرر کی ہوئی بھی تھی اور میں خود بھی حران ہو رہی تھی کہ اگرام سے یہ اتنی زیادہ چمک دے گی صحیح کالی ہوئی بھی تھی تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں اب یہ صاف پیور صحیح صاف ہو جائے گی تو بس جناب یہاں پہ ہو رہا تھا صبح کرنا ہی ان دو دن کا ایک سار جو ہے ویلاغ ہے نا وہ میں نے آپ لوگ سر شیئر کیا ہے تو اید آنے سے پہلے یہ والے جو کام ہے ہم لوگوں کے تو ضروری ہوتے ہیں یہ میں لگانے لگتی فیس ماسک میں نے اس کی ریمیڈی آپ لوگوں کے سر شیئر کیوئی ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے بیسن تھوڑی سی ہلدی ساتھ میں رائس فلور ڈالا ہے ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی گلیسرین اور روز وارٹر ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے کپ کے اندر ہی جو ہےنا میں نے بنا لیا تھا تو اس کو جو ہےنا میں نے اپنے فیس پر اپلائی کیا ہے اس کی ریمیڈی میں نے اس پچھلی ویڈیو میں جو ہےنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیوئی ہے تو وہی والا ماس جو ہےنا میں آج مرہا ہے چوتھی دفعہ میں اپلائی کر رہی ہوں بہت اچھے اس کے ریزلٹس جو ہےنا مجھے ملے ہیں میں نے اپنے فیس پر جو ہےنا اچھے سے لگا لیا تھا آپ دونوں ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اپنی فنگرز کے مدد سے نا اچھے سے مساج کرنی ہے آپ لوگوں کو بتا ہے آپ کے چہرے پر جو گلو آتا ہے اس کو مطلب چمک کرتا ہے اور چمک آپ لوگوں کے چہرے پر تب ہی آتی ہے جب آپ لوگوں کو اس کو مساج کرتے ہو آپ لوگوں کے سکن جب مساج ہوتی ہےنا اس سے چمک آتی ہے تو یہ لگاتے ہوئے میں سو سیدھ من کا ہم لوگ جوتھے وغیرہ پالش کرتے ہیں اس کے اوپر چمک لانے کے لئے اگر ہم لوگوں نے پالش لگائی ہے تو وہ چمک جائیں اچھے سے تو ہم لوگ اس کے اوپر بریش اچھی طرح سے تو اچھے سے پہلے دو سے تین منٹ مساج کرنی ہے اس کے بعد لگے رہنے دینا ہے اپنے فیس پہ پانچ سے دس منٹ کے لئے اور اس کے بعد جو ہےنا نعمل پانی سے اپنا فیس واش کر لینا ہے ساتھ ساتھ منے کا اپنے ہاتھوں پہ بھی گالو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہےنا یہ رائس فلور کے تھوڑے تھوڑے سے ترے آ رہے ہیں یا ایزا سکرپ بھی جو ہےنا آپ لوگوں کی سکن کے لئے کام کرے گا تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی پاؤں کو بھی اسی ماس کے ساتھ جو ہےنا اچھی طرح سے جو ہےنا سکرپ کر لینا ہے مساج کر لینا ہے تو بہت ہی اچھا جو ہےنا یہ فیس ماس بھی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ جو ہےنا اپلائی کر لیا تھا تو بس اس کو جو ہےنا میں اب تھوڑی دیر کے لئے لگے رہنے دوں گی مساج کر کے اس کے بعد جو ہےنا میں اس کو واش کر لوں گی ابھی پھرنا میں آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس بھی چیک کر رہتی ہوں کہ کتنے اچھے جو ہے نا اس کے ریزلٹس مجھے ملے ہیں تو بس آپ لوگوں نے اچھے سے مساج کرنی جتنے اچھے سے مساج کریں گے ہاتھوں پہ کچھ زیادہ دن میں کریں کیونکہ سکین جو ہے نا فیس کی سنسٹریف ہوتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک سو دو منٹ کے لیے مساج کرنی ہے تو ہاتھوں پہ آپ لوگ جو ہے نا جتنی دیر چاہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا تھا تو یہ دیکھیں اس کے ریزلٹس آپ لوگ آملوں کے سامنے ہیں اس کے ریزلٹس اور یہاں پہ نا یہ میرے پاس تھا ہینڈ اینڈ فوڈ سوک یہ کریم ہے کوئی تو وہ میں نے نا ایسی سٹور پہ گئی تھی تو مجھے نظر آئی تو میں نے لے لی میں نے کہا چلیں اس کو ٹرائی کر کے جو ہے نا دیکھیں گے کیسے اس کے ریزلٹس مجھے ملتے ہیں اور ہاتھوں کو نا آپ لوگ ڈپ بھی کر سکتے ہیں نیم گرم پانی میں ڈال کے سوڈا اور شاور جل اور ساتھ میں جو ہے نا لیمون ان چیزوں کے ملا کے آپ لوگ ڈپ کر لیں تو میں جو ہونا وہ بھی کام نہیں کر رہی کیونکہ افان کے سامنے پانی والا کوئی بھی کام کر رہو نا تو افان صاحب کو ہوتا ہے کہ مجھے بس سب سے آگے ہونے تو پانی جو ہے نا وہ میں نے اس کے سب کھیلنا ہے تو یہاں پہ نا یہ میں نے اس کے نکالی تھی کریم تو یہ اس کی کانسسٹینسی جو ہے نا بلکل ایسے ہی تھی جیسے کریم ہوتی ہے نا تو اتنی سوفٹ لگ رہی تھی لگانے میں یہ نا بہت سوفٹ لگ رہی تھی اس کو جو ہے نا میں لگاؤں گی اس کے پیچھے نا ویتھر بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنا اس کو یوز کرسے کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا تھا آپ لوگانے لگانے اپنے ہاتھوں پہ اچھے سے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگانے مساج کرنی ہے ہاتھ گیلا کر کے تو جیسے کرنی کرتے ہیں نا ملکل ایسے طرح مساج کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے دونوں ہاتھوں پہ یہ لگا لی ہے پاؤں پہ میں نے سوچتا تھا کہ میں نہ بعد میں لگاؤں گی ابھی میں نے افان کو ناناشتہ بھی کروانا تھا تو میں نے کہا ابھی ہاتھوں پہ لگا لیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا میں دپہ میں یا شام میں جو ہے نا پاؤں پہ لگا لوں گی اس کے ریزلٹس مجھے اچھے ملے تھے ابھی میں اپنوں کو دکھاتی ہوں مطلب انسٹ ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی مطبیراتہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا نا تو آپ لوگ اس طرح سے کوئی بھی لے کے نا کریم ہینڈر فوڈ کریم تو اس طرح سے لگا کے اس کا مساج کر لیں دو منٹ تین منٹ کے بعد تو آپ لوگوں کا نا ہاتھ اور پاؤں نیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے پناہ میں پاڑی تھی ساتھ ساتھ کی جو ہے نا اس کا کیا مثل دونوں نے بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ نا یہ دونوں ہاتھوں پہ میں نے اس طرح سے لگا لی تھی اب ہم ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کی مساج کر کے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اس کو لگانے کے بعد نا میں ہاتھ تو منواش کر لی تھی اس کا کلپ لینا نا مجھے یاد نہیں رہا آپ لوگ یہیں پہ جو ہے نا میرے ہاتھوں کا ریسل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ناس ہوتا تھا کہ میں اپنے بالوں کی آئلنگ کر لوں آئلنگ کے لیے نا میں جب لگانا ہوتا ہے نا کسی ایوینٹ سے پہلے یا پھر کسی اید وغیرہ سے پہلے تو پھر یہ جو ہوم ری میڈی ہوتی ہے نا جس میں یوگورٹ وغیرہ ایک وغیرہ یوز ہوتا ہے تو وہ پھر میں نہیں لگاتی کیونکہ اس سے مجھے ہوتا ہے کہ سمیل وغیرہ نہ آئے تو بسے آتی تو نہیں ہوتی لیکن پھر بے احتیاط میں وہ نہیں لگاتی تو یہاں پھر میں لگا رہی ہوں آئل کوکوناٹ آئل لگایا ہے ون ٹیبل سپون آپ لوگوں نے کوکوناٹ آئل ایڈ کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس کے اندر جہاں ہے کسٹر آئل ایڈ کرنا ہے پتہ کیا یہ والا آئل میں دونوں چیزیں مکس کر کے لگا رہی ہوں میرے بال اتنے زیادہ جہاں وہ گر رہے ہیں بہت زیادہ گر رہے ہیں تو میں نے نہ کسٹر آئل کا یوز کرنا شروع کیا ہے کچھ نہ گر گر کے آگے سے نہ میرے بال ریوی بہت تھوڑے گئے ہیں اور آدھے آدھے ٹوٹ کے تو بہت ہی عجیب سے جہاں آگے سے لگتے ہیں تو میں نے کہا میں نے کسٹر آئل کا اور کوکوناٹ آئل یوز کرتی ہوں پچھلے ہفتے سے جہاں میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہوا تو اس کے جہاں ریزلٹس اگر مجھے ملے کیسے ملے کیسے آ رہا تو وہ میں آپ لوگ سب جہاں وہ پھر شیئر کروں گی ون منت کے بعد جہاں میں آپ لوگ سب شیئر کروں گی تو یہاں پہ جہاں ساتھ میں میں ایلویرر میل اس کے اندر جہاں ایڈ کر رہی ہوں میں نا فریش الیوریرر جل زندہ تر یوز کرتی ہوں تو بہت ساتھ جہاں وہ مندہ کہتا ہے کہ بس دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نا وہ والا لوں اور اس کو جہاں نا وہ پروپر جل نکالوں اور یوز کروں تو میں نے پھر یہ ہی ڈال لی یہ بھی بہت سوڑی سی نکلی ہے ختم ہونے والی ہے تو یہ ہی ڈال کے نا میں نے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہے آپ لوگ کوئی بھی ایلوی ریزیل جوانا یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں ایکوئل کونٹیٹی ساری چیزوں کے لیے نہیں ہے ایلوی ریزیل تھوڑی سی کام نکھلی تھی لیکن آپ لوگ انہیں ایکوئل کونٹیٹی جانت ہی نوزیزوں کے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر آپ لوگ تھوڑا سلیمو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نا بالوں میں شائن چاہیے تو ہاف لیمین اس میں ایڈ کر لیں تو اس کو چی طرح سے مکس کرنے کے بعد جوانا میں بالوں پر لگا لوں گی اور اتصال میری نکوشش ہوتی ہے کہ کیسٹر آئل جوانا میں بالوں کے آگے آگے والی جگہ پہ ایسے لگا دوں مگر میں تب کوئی بھی آئل نہ مکس کروں کیونکہ کیسٹر آئل سے کہتے ہیں کہ بال جہاں پہ نہ بھی ہونا وہاں پہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ نا میں سچا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ والی جو بلیچ کریم ہے نا یہ میں فرس ٹائم جوانا لے کیا ہی ہوں سوفٹ اچ کی میں نے کہا چلو اس کا تو کلنزر میں نے یوز کیا ہوا ہے وہ تو بہت ہی اچھا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ والی جوہانا یوز کر کے دیکھتی ہوں فیس پہ میں بہت کم جوہانا وہ کلنزنگ کہہ رہی ہوں بلیچ کریم جوہانا بہت کم یوز کرتی ہوں زیادہ تر ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ کرتی ہوں تو یہ جوہانا میں پاؤں پہ کروں گے اپنے بلیچ کریم ابھی ٹھاڑ کے کروں گی میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ بلیچ کریم ہے اس کچھ ہے نا میں نے سنا ہے کہ پاؤں کے جو ایڈیاں اگر آپ لوگوں کی خراب ہوتی ہیں نا کریک ہیلز ہوتی ہیں تو ان پہ بلیچ کریں نا تو وہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں تو ابھی میں نا اپنے پاؤں پہ پلائی کروں گی اور ایڈیوں پہ بھی پلائی کروں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے ایسر واقعی میں بیسے ہیں کے نہیں ہیں تو بس ابھی جو ہے نا شام کا ٹائم تھا اور افتاری ای تنگ لاس تھی افتاری ہوگی آج تو پکوڑے بن رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ آلو والے کباب ہم لوگ بنا رہے تھے بیسن لگا کے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بیسن لگا کے کوٹنگ کر کے نا کباب کی کوٹنگ بیسنگ لگا کے کریں تو بہت مزے کے کباب سے لگتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سے میری ویڈیو تھی آج کے ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یہاں دکھئے گا اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ بائی بائی